اسفال انگم ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسدلی تور انسینسرڈ کے ساتھ آج یکم رمضان میں مبارک ہے سب پاکستانیوں کو پہلا روزہ مبارک ہو اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے سب پاکستان کی بہتری اور اپنے اور اپنے فیملی میمبرز کی بہتری کے لیے دعا کریں ہم اس وقت کانسٹوٹوشنل ایونی پر موجود ہے جس کو شہرہ دستور کہا جاتا ہے اردو میں اور یہاں پر اس وقت ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے میرے اکب میں آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس نظر آ رہا ہوگا ایوان صدر نظر آ رہا ہے اور وہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ کی عمارت ہے جو سفید ماربل میں وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ اگر آپ دیکھ سکیں تو آپ کو یہ پارلیمنٹ لوجز نظر آ رہے ہیں جہاں سے صبح سے صبح پارلیمنٹیرینز نے نکل کے آنا ہے جبکہ اگر آپ یہ دیکھیں میرے اکب میں تو یہ ہے وہ سڑک جو بلو ارے کی طرف جاتی ہے لیکن یہ اس وقت مکمل بلوک پڑی ہوئی ہے اور اس کے بلوک ہونے کی وجہ یہ ہے کنٹینرز لگا کے اس کو بند کیا گیا ہے کیونکہ احتجاج کی کال ہے تو لوگوں کو خلل سے روکنے کے لیے سارا رستہ بند کیا گیا ہے کل صبح یہاں پہ سب سے بڑا شو ہونا ہے کیونکہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے خلاف جو وزیر ادم پاکستان ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ کل صبح ہونا ہے کل اس کا کاؤنٹ ہونا ہے اور کل عمران خان صاحب نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے آنے کا اعلان کیا ہے کہ وہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس آئیں گے قومی اسمبلی کا اجلاس کو اٹینڈ کریں گے اپنے جو پارلیمنٹیرین ان کے ساتھ اٹینڈ کریں گے اور جو انہوں نے رات کو جو ڈنر ہوسٹ کیا ہے اس میں ایک سو چالیس نمبران نے اٹینڈ کیا جس میں پی ٹی آئی اور اتحادی ملا کے یعنی کہ جی ڈی اے کے اور کافلی کے اور باپ پارٹی کا ایک پارلیمنٹیرین ایم نے ملا کے تو ان کے تعداد ایک سو چالیس بنی تھی جبکہ عمران خان صاحب کو وزیراعظم رہنے کے لیے کم از کم کل ہاؤس میں ایک سو بھتر لوگ شو کرنے ہیں لیکن کیا وہ اس نیشنل اسمبلی کی امارت میں ایک سو بھتر لوگ شو کر پائیں گے ابھی تک ایسا ناممکن نظر آ رہا ہے اب پوزیشن بہ آسانی اپنے ممبرز شو کر چکی ہے سندھ ہاؤس میں ایک دفعہ ایک سو چینوے اور ایک دفعہ ایک سو نینانوے ممبران شو ہو چکے ہیں اور پوزیشن کے پاس جبکہ اس کے علاوہ علی وزیر بھی اسلامباد پہنچ چکے ہیں جو کہ قید تھے پی ٹی اے پی ٹی ایم کے ام اینے اور اس کے علاوہ جو اگر آپ دیکھیں تو دوپیپس پارٹی کے دبئی میں جو اشتہاری ایک ایم اینے تھے وہ بھی اب بوری زمانت کروا کے آ چکے ہیں ہمارے پیچھے آپ بینر دیکھ سکتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے اس وقت یہ امران خان صاحب کے لیے رابنسن عزیز ہیں اقلیتی کونسل کے رکن ہیں انہوں نے امر بل معروف کا بینر لگوا رکھا ہے وزر امران خان کے لیے تو اب دیکھتے ہیں ابھی تک کنسلیشنل ایمینی پہ جب ہم آئے تھے آج شام کو تو اس وقت تو سیکیورٹی تھی اب تھوڑی پولیس الکار تب کھڑے نظر آ رہی تب ذرا کم ہے لیکن آپ وہ ہمارے اکب میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو وہاں پہ وہ پولیس کی گاڑیاں رینجرز کی گاڑیاں ادھر تھوڑے اندھیرے اس کے اندر کھڑی وی نظر آ رہی ہوں گی تو ہم آپ کو کوشش کریں گے ابھی اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کہ آپ دیکھ سکیں کہ جو آگے مارگلا روڈ ہے جہاں سے جو واحد رستہ ہے جہاں پر آپ جا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا حالات ہیں کس طرح کی سیکیورٹی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اس وقت کیا چل رہا ہے سہری کا وقت ویسے قریب آ چکا ہے ہم آپ کو اس پر اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے اور ہم ابھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وہاں کے مناظر بھی دکھا سکیں کہ وہاں پر ایکچولی چل رہا کیا ہے تو اس میں بھی دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو پاکستان کی کل جو بڑا ایک ہونے جا رہا ہے شو اس میں کل کیا ہونے جا رہا ہے یہ ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے جو میریٹ کے طرف جو روڈ ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو دیکھ کے آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح سے یہ تمام رستہ بلوک کیا گیا ہے ہم اس وقت شہرہ دستور پر ہی ہم سفر کر رہے ہیں اور آپ کو ہمارے اکب میں یہ نظر آ رہا ہے ہم یہ ڈی چوک والے راؤنڈ باؤٹ سے جو پارلیمنٹ ہاؤس کے بلکل سامنے ہیں وہاں سے بھی گزرے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں جس طرف جو ڈی بلوک کہلاتا ہے ایچ بلوک مختلف یہاں پر بلوکس ہیں جہاں پر انٹیریر منسٹری ہے مختلف ہیں جس سیکٹریٹ کہلاتا ہے جہاں پر تمام پاکستان کی جو وفاقی وزارتیں ہیں ان کے دفاتر ہیں تو یہ بھی ہم یہاں سے گزر کے آ رہے ہیں اس وقت یہ ایف بی آر کا دفتر بھی ہمارے ساتھ سے بھی ہم گزرے ہیں جبکہ اب ہم اس وقت ہم گزر رہے ہیں اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ ریڈیو پاکستان کی سوری یہ پی ٹی وی کی امارت ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں جبکہ اب ہم جو جا رہے ہیں ہم کوشش آپ کو دکھاتے ہوئے جاتے ہیں یہ ہم جا رہے ہیں اس وقت میریٹ کی طرف ٹرن لے رہے ہیں آپ کو بھی ہم دکھاتے ہیں یہ ہم نے میریٹ کی طرف ٹرن لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میریٹ کی طرف جاتے ہوئے یہ پاکستان ٹیلی ویجن کارپوریشن کی امارت کا داخلی دروازہ تھا یہ ہم میریٹ کی طرف جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کے کیا مناظر ہیں یہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کا دفتر تھا اور یہ ابھی ہم اویکیو ٹرسٹ کی امارت کے سامنے سے گزرے ہیں یہ اب ہم آگے ہیں میریٹ تک اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میریٹ کے پاس جب ہم آئے تو کس طرح سے سامنے یہاں پر بھی کنٹینر لگے ہوئے ہیں تو یہاں سے ہم واپس ٹرن لیتے ہیں آپ کو دکھاتے ہوئے اب اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اگر آپ یہ دیکھتے رہیں تو یہ منسٹرز انکلیو کا انٹرس ہے جبکہ یہ پولیس ہلکار آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے اور یہی پہ سندھ ہوس بھی ہے اور یہی ججز کالونی کا راستہ بھی ہے جو سپریم کورٹ کے موزد جج سائبان ہوتے ہیں وہ اسی راستے سے گزر کے جاتے ہیں اب ہم تھوڑا آگے مزید جاتے ہیں آپ کو آپ دیکھتے جائیے کہ ہم یہاں سے اب مارگلہ روڈ پر آئیں گے جہاں پر آپ کو پولیس کی پکٹس نظر آئیں گی آپ کو ابھی چند لمحوں میں ہم وہاں پر لے جائیں گے آپ وہ دیکھ سکیں گے کہ وہ کس طرح سے پولیس نے سارا وہاں پر سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے رینجرز اور دیگر الکار بھی وہاں پر موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جو پاکستان کی مختلف منسٹریز ہیں وفاقی ان کے لیے جو انٹرس ہے وہ یہاں سے ہے یہ اب ہم جا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ بھی تک ہم شہرہ دستور پر ہیں اور یہاں سے ہم نے آگے لیفٹ لیں گے تو مارگلہ روڈ آجے گی اور وہاں پر آپ کو ہم دکھا پائیں گے جو پولیس نے تمام سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے کہ وہ کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیس انکلیو یہ سارے اشارے لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو سڑکوں کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں پر کس چیز کی امارت ہے یا کس چیز کی رہائشی کالونی ہے یہ سب کچھ یہاں پر یہ ہے اسی روڈ کے اوپر ہے اب ہم جبکہ یہاں سے آگے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے یہ خیابان اقبال ہے اور اس سے ہم نے یہ لفٹ لیا تو یہ مارگلہ روڈ ہے اور اب یہی پر آپ کو اب وہ پولیس کی پکٹس نظر آئیں گی پولیس کی سیکیورٹی نظر آئے گی رینجرز کی سیکیورٹی نظر آئے گی وہ سب کچھ یہی پر ہے یہی پر ٹریل فائیو ہے ساتھ ہی لیکن وہ اب شاید آج تو نہیں کھلی ہوگی کیونکہ آپ اس کے بعد جو ووٹنگ ہونے سب کچھ ہونے تو صبح ارلی مارڈنگ جو ٹریل فائیو پہ جو ہائیکنگ کے لیے آنے والے لوگ ہوتے ہیں آج وہ نہیں کر پائیں گے یہ آپ دیکھیں یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے جنز کی رہائشی کالونی کو جانے والا رستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے اگر آپ تھوڑا آگے آ رہے ہیں یہ بھی آپ کو دیکھیں پولیس کی گاڑی یہ ٹریل فائیو کے سامنے کھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے تو آہ سکیورٹی کے لیے جبکہ اب ہم اس مقام پر آ گئے ہیں آہ جہاں پر آپ کو دیگر لوگ نظر آئیں گے آہ جو آہ پولیس کی چیک پوسٹ ہے جہاں سے آپ کو آہ وہ نظر آئے گی کہ وہ کہاں پر آہ شروع ہوتی ہے آہ یہ آپ دیکھ لیں یہاں پر بھی کنٹینر رکھ کے اس کو ون وے کر دیا گیا آپ دیکھئے مارگلا روڈ کو بھی ون وے کر دیا گیا ہے یہ سامنے انہوں نے کنٹینر لگائے ہوئے ہیں تو چلیے اب ہم پھر دوسری سائٹ پر روڈ کے چلتے ہیں تاکہ ہم آپ کو آہ دکھا سکیں کہ یہ کہاں پر ہیں بلکہ ہم آپ کو رکھ کے اتر کے دکھاتے ہیں یہ ایک ایف سی کے اہلکار بھی یہاں پر آہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آہ یہ آپ دیکھئے آہ یہ مارگلا روڈ بھی یہاں پر اس وقت آپ کو پیچھے ہمارے کنٹینر نظر آ رہے ہیں جو اس طرف سے جانے والا مارگلا روڈ کی جو لین ہے وہ بند ہے آہ تو آپ کو جو آنے والی سائٹ کی لین ہے اسی سائٹ سے آپ جانے کا بھی رستہ ہے شاید تو ہم ادھر سے ہی جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو انہوں نے آہ مارگلا روڈ بند کی ہوئی ہے ہم آپ کو ابھی وہاں سے جا کے آہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ مکمل طور پر بند ہے اور آہ ابھی ہم آپ کو آہ اس سائٹ پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا سائٹ ہے آہ یہاں سے ہم اس کو آہ ٹرن لیتے ہیں اور جا کے ادھر سے دیکھیں آپ لوگ اس سائیڈ صرف آ رہے ہیں جس سائیڈ سے آنے کا رسکہ ہے وہی سائیڈ اب صرف جانے کے لیے بھی کھلی بھی ہے کہ اگر آپ نے اگزٹ کرنا ہے ریڈ زون سے تو اب صرف ایک لین کھلی بھی ہے جو اصل لین تھی وہ بند کر دی گئی ہے کنٹینر لگا کے اور جو لین آنے کی ہے وہی لین اب جانے کی بھی چھوڑی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ کیا حالات ہیں اور کس طرح سے یہ تمام رستہ بند کیا گیا ہے اور ریڈ زون میں داخلہ صرف بہت محدود رکھنے کے لیے آپ کو ہم نے دکھایا کہ میریٹ سے جو انٹری ہے روڈ کی وہ بند کی گئی ہے کنٹینر لگا کے مکمل طور پر جو ڈی چوک سے رستہ آتا ہے وہ مکمل طور پر بند کیا گیا ہے صرف اور صرف ایک سرینہ کا رستہ بھی بند کیا گیا ہے بائی دوئے اور جو ریڈیو پاکستان کا رستہ ہے وہ بھی بند کیا گیا ہے اب صرف ایک ہی رستہ رہ گیا ہے وہ ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارگ آتا تھا جو بیسیکلی تو آنے والوں کے لیے روڈ کی یہ لین ہے لیکن آپ جانے کے لیے بھی یہی یوز ہو رہی ہے یہ آپ کو پولیس اہلکار کھڑے نظر آ رہے ہیں یہ پکٹ ہے ساری اور یہاں پر پولیس کا اور یہ ایف سی کے اہلکار موجود ہیں یہ کھڑے میں ہیں اور یہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی پر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ایک بڑی تعداد یہاں بھاری تعداد میں موجود ہے یہ چیک کر رہے ہیں گاڑیوں کو جو داخل ہو رہی ہیں ہم آپ کو یہ بھی ذرا دکھاتے ہیں ابھی اتر کے کہ یہاں پر کس قسم کی سیکیورٹی ہے یہ آپ کو ٹریفک پولیس کی گاڑی نظر آ رہی ہے ہم آپ کو بھی اتر کے دکھاتے ہیں ابھی رات کے اس پہر یہ سہری کے قریب کا وقت ہے تو ذرا سیکیورٹی کم ہے شاید لوگ سہری کے لیے گئے ہوئے ہیں تو ہم آپ کو یہ سب کچھ دکھاتے ہیں ابھی یہ ہم باہر آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارگا روڈ ہے اور یہ پولیس کی پکٹ ہے پیچھے یہ سڑک ساری بند کی گئی ہوئی ہے وہ پولیس اہلکار کھڑے ہوئے ہیں لوگوں کو چیک کر رہے ہیں ایف سی کے اہلکار موجود ہیں آپ کو یہ سب کچھ ہم دکھا رہے ہیں یہ آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں یہ مارگا روڈ جو جاری اب اور لیکن یہاں پر یہ ٹریل تھری کا رستہ ہے جو آپ نے اگر ٹریل تھری کی ہائیکنگ کے لیے جانا ہے تو وہ یہ رستہ ہے آپ یہاں سے جاتے ہیں جبکہ جو ہمارے پولیس کے اہلکار ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یہاں پر س اس کو یہاں سے چیک کر کے بھیج رہے ہیں ابھی ہم کو دکھاتے ہیں کس طرح سے وہ ابھی چیک کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گاڑی آ رہی ہے اس سائٹ سے اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو یہاں پر روکا جائے گا جائے گی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شاید اس طرف نہیں گئی اس نے دوسری سائٹ پہ جانا تھا تو یہ چلی گی ہے لیکن اندر سے آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں جبکہ پولیس کے اہلکار بھی وہاں پر آپ کو کھڑے نظر آ رہے ہیں ایف سی کے ہلکار بھی کچھے موگ کر رہے ہیں تو یہ ایک تمام مناظر ہیں اس وقت آہ ہائیلی گارڈڈڈ ہے اس وقت آہ ریڈ زون آہ صرف آہ مارگلہ روڈ کی بھی ایک لین کھلی گیا جانے کے لیے دوسری لین کو کنٹینر لگا کے بند کیا گیا ہوا ہے جو گاڑی آ رہی ہے پولیس ہلکار اس کو آہ بات کر رہے ہیں شناخت کر رہے ہیں اور شناخت کرنے کے بعد بمشکل اندر جانے دے رہے ہیں تو یہ ایک ماحول ہے آہ وزیر امران خان کے خلاف تحریکے ادم اعتماد فائ ہونی ہے ہمیں جو ذرائب بتا رہے ہیں کہ امران خان صاحب کی پریفرنس یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے حال کے اندر کچھ ایسا جھگڑا ہو کہ ووٹ کاؤنٹ نہ ہو سکے اور جب ووٹ کاؤنٹ نہ ہو تو اس کے بعد پھر آہ امران خان صاحب اس معاملے کو آہ لے کے جا سکیں آہ جو اپوزیشن ہے اس کو معاملہ کوٹ میں لے جانا پڑے اور جب کوٹ میں اپوزیشن لے کے جائے گی تو ظاہری بات ہے کوٹ میں امران خان صاحب کو یہ امید ہے ان کے قانونی مشہدوں نے ان کو یہ آہ ا ربا ہوگا لٹکے گا تاریخیں پڑھیں گی ہم اپنی سائیڈ کا موقف دیں گے وہ اپنی سائیڈ کا دیں گے ہم وکیل بدل سکتے ہیں سو طرح کہ ہم کر کے کوٹ میں ٹائم لٹکا سکتے ہیں اور آپ کو پانچ سے چھے ماہ دلوانے کی کوشش کریں گے اور امران خان صاحب جو کہ میجارٹی لوز کر چکے ہیں رات ڈینر میں ان کے پاس صرف ایک سو چالیس ایم این ایس تھے جبکہ ان کو ایک سو بہتر ایم این ایس صحیح ہیں ان کے اتحادی ملا کہ ان کے پاس ایک سو چالیس ایم این ایس تھے ڈینر کے پر لیکن اس کے باوجود وہ مصر ہیں کہ وہ وزیراعظم رہنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں یہ صبح جو بڑا دن ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور یہ بتاتے رہیں گے کیا صورتحال ہے اپنا خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ